اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرہمان آپ دیکھ رہے ہیں تھال ہنی بیفار یوٹیوب چینل ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ایک کلونی میں صرف ایک ہی ملکہ ہوتی ہے اور زیادہ تعداد میں مکھیوں کی افضائش کرنا پولن ایکٹر کو اکٹھا کرنا سٹو کرنے کی صلاحیت اور بیماریوں کے خلاف مضامت ان سب خصوصیات کا درمدار ملکہ کی جینیاتی میار سے منسلک ہے کلونی کی تمام مکھیاں بے شمال نر ملکہ کی اولاد ہوتی ہیں اس طرح تمام جینیاتی خصوصیات کو متقل کرنے کے لیے ملکہ کلونی کی واحد رکن ہوتی ہے اس لیے ہمیں شہد کی زیادہ پیداور اصل کرنے کے لیے بہترین نسل کی کلونیوں سے ملکہ بنانی چاہیے تو دوستو بہترین ملکہ مکھیاں بنانے کے لیے مختلف طریقے سکھانے کے لیے ہنی بیر سچ انسٹیٹوٹ این اے آرسی سے سائنٹیفک افیسرز محترم ڈاکٹر خالفک صاحب ڈاکٹر ریاض صاحب اور ڈاکٹر اسحاق صاحب میری فارگ تھل ہنی بھی فارگ پر تشریف لائیں انہوں نے جو کچھ بھی بتایا اور سکھایا ہے وہ سب کچھ میں نے ویڈیو کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے یہ دو دن کا سیشن تھا دو ماہ چاہترین مارک دوزار اکیس اسے ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا بہت مشکل ہے میں اسے مختلف حصوں میں آپ سے شیئر کروں گا اسی لیے دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیٹو میں کلک کریں آر پر کلک کریں تاکہ تمام پارٹس تمام پارٹس کے نوٹسکیشن آپ تک بہتسانی پوجہ جائیں اور کوئی پارٹ میسے جی دوستو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے مالیس سائنٹیفک ایفیسرز نے پہلے دن سے زورو شور سے کوئین ریرنگ کی تیاری شروع کر دی کس طرح سے ڈاکٹر ریاض صاحب نے کوئین سیل کپس بنائے کس طرح سے ڈاکٹر ریاض صاحب نے اچھی کرونی کا انتخاب کیا اور کس طرح سے ڈاکٹر ریاض صاحب نے ینگ لاروے کوئین سیل کپس میں ڈالے اور کس طرح سے نیوکس میں نرس بیز کو یلاروے کوئین سیل بنائے کے لیے دیئے تین مارچ کو ڈاکٹر خارفک صاحب نے بی کیپرز کو اچھی ملکہ کی خصوصیت بتائیں اور بزرگیہ پروجیکٹر ایک شاندار لیکچر بھی دیا اور ڈاکٹر ایسار صاحب اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے کس طرح سے ٹونٹی سیمن بی کیپرز کو سکھایا بھی اور پریکٹیکل بھی کروایا اور دکھایا کہ کس طرح سے نرس بیز نے ایک دن پہلے ڈی اوے لارو والے کوئین سیل کپس کو کوئین سیل میں بدلنا شروع کر دیا اور آخر میں ٹرین اصناعات بھی تقسیم کی آپ کو ملوم ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں شیئر کرنا کتنا مشکل ہے اس لئے دوستو اس کی سریز کل سے شیئر کرنا شروع کروں گا اور ہر روز ایک پارٹ شیئر کروں گا موسیقی موسیقی